بسم اللہ الرحمن الرحیم کن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ سمجھ جائیں گے کہ پھر ان کے علاوہ جتنے ہیں ان کو زکاة دینا جائز ہے یعنی یہ کن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے اور کن کو نہیں کن کو دینا جائز ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے بہت ساری حضرات اس میں ہیں اس کے لئے آسان راستہ یہ ہے کن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے یہ تھوڑے سے ہیں یہ کم ہے اگر ان کو بتا دیا جائے تو ان کے علاوہ اور جتنے بھی ہوں گے سب کو زکاة دینا جائز ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو زکاة دینا جائز نہیں ہے نمبر ایک باپ ان کے باپ یعنی دادا ان کے باپ یعنی پردادا اس کے آگے آگے جتنا چلتا ہے وہ اسی طرح ماں ماں کی ماں یعنی نانی پھر اس کے بعد اس کی ماں اس کی ماں اس طرح چلے گا اوپر تک بلکل اسی طرح نانا میں بھی چلے گا نانا اس کے اوپر اس کے اوپر اسی طرح دادی میں دادی بھی چلیں گی پھر اس کے بعد دادی کے بعد ان کی امہ ان کی امہ اس طرح چلے گا کو زکاة دینا جائز نہیں ہے نمبر دو لڑکے اور لڑکیاں اب لڑکے کو زکاة دینا جائز نہیں لڑکی کو اپنی لڑکی کو اس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے پھر ان کی جو اولاد ہیں یعنی لڑکے کی لڑکی یعنی پوتے پوتی نواسے نواسیاں ان کو ذکات دینا جائز نہیں ہے پھر ان کے نیچے تک جتنا جہاں تک جا سکتے ہیں لڑکے کی لڑکی پھر اس کی لڑکی پھر اس کی لڑکی اس طرح جتنے نیچے تک ہوں گے اتنا وہاں تک ذکات دینا جائز نہیں ہوگا اسی طرح ان کے کسی کے لڑکا ہے پھر اس کا لڑکا ہو یا لڑکی اس کو بھی ذکات دینا جائز نہیں پھر اس کے لڑکے لڑکے ہوں ان کو بھی ذکات دینا جائز نہیں ہے اس طرح چلے گا معاملہ پھر نمبر تین بیوی سہر کو ذکات نہیں دے سکتی اور سہر بیوی کو ذکات نہیں دے سکتا نمبر چار غلام اور باندی ان کو بھی ذکات دینا جائز نہیں ہے یہ مسئلہ اب نہیں رہا کیونکہ غلام باندی کا دور ختم ہو گیا ہے اب آگا یا آئے گا یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن باندی کو اور غلام کو جو ہے ذکات دینا جائز نہیں ہے نمبر پانچ کافر کو اگر کوئی کافر ہے مسلمان نہیں ہے اس کو ذکات دینا جائز نہیں ہے اسی طرح نمبر چھے صاحب نساب مالدار آدمی کوئی اتنا مالدار ہے خود وہ ذکات نکال رہا ہے وہ صاحب نساب ہے اب اس کو بھی ذکات دینا جائز نہیں ہے اسی طرح صاحب نساب مالدار کے غلام اور باندی چون ان کو بھی ذکات دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے مالدار کا چھوٹا بچہ یعنی کوئی مالدار ہو اور اس کا بچہ جو ہے چھوٹا ہو اور وہ قریب ہو لیکن چھوٹا سا بچہ ہو بھی ساحب نصاب ہے یا نہیں ہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے اب اس کو دیکھا جائے گا لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے ابھی بالک نہیں ہوا ہے چھوٹا سا ہے تو مالدار کا بچہ اگر ہے ساحب نصاب کا بچہ ہے تو اس کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے نمبر آٹھ میں جو ہے مالدار کا چھوٹا بچہ اس میں داخل ہوگا ہے نمبر آٹھ میں اور نمبر نو میں سعداد یعنی بنو حاسم آل علی آل عباد رضی اللہ تعالی عنہما یعنی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں جو سید ہیں ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے بنو حاسم سے کون لوگ مراد ہیں بنو حاسم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے اولاد مراد ہیں اور اسی طرح حضرت عباس کی اولاد مراد ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد مراد ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت حارث بن عبد المطلب کے اولاد جو ہیں وہ بھی مراد ہیں حضرت عقیل کے اولاد مراد ہیں تو یہ جو ہیں ان کی یعنی سید وغیرہ کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے یہ کچھ حضرات ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کو آپ زکاة دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا بھائی ہے آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں آپ کی بہن ہے اگر غریب ہے تو اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں آپ کے پڑوسی میں کوئی اور ہیں مامو ہیں مامو کی زکاة دے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے خالہ ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں چچا کو زکاة دے سکتے ہیں چچی کو زکاة دے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے پھوپا کو زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جتنے ہیں جیسے پھوپی ہیں ان کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جو ان کے علاوہ میں نے جو بھی بتایا جن لوگوں کو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں آپ سب کو زکاة دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں